نبی کریم کی قدمت کے لیے قدمت محفل میں جو پیش کیے گئے تو جتنے بھی یہاں پہ درود پاک پڑھنے والے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے بھی درود پاک پڑھا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ ان کی محفل میں ان کا ذکر لازمی ہوا ہوگا تو پروگرام کو آگے بٹھاتے ہیں میں ہمارے پہلے مقرر جو آپ کو اپنے خیض سے مستفید کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ معروف قانون دان خوشداری زمانت رائل اور جرام کے ماہر وقیل ہے اور تقریباً کم و پیش 18 سال سے وہ وقالت کے پیشے سے منسلک ہے ریگلر پریکٹیشنر ہے اور تقریباً ایک درجن سے زیادہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ یہاں پہ صرف رہیمیر خان بار میں وہ ریگلر پریکٹیس کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے نام سے اور اپنی پوزیشن سے یہاں پر معروف و مقبول ہے اس کے لئے علاوہ ان کی وقالت ان کا اخلاق ان کے بڑے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موتر لہجہ مبارک سلیکہ شیری گفتار عالی اخلاق عالی کردار میرے والد روحانی میرے استاد جناب زاہد خان بنگش صاحب وہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گی مہتبانہ گزارش کروں گی کہ وہ سٹیج پر آئے اور جو قانون جرہ ہے آرٹ آف کراس اگزامینیشن ان سیشن ٹرائن اس کی جو دعو پیچ ہے اس کے بارے میں آپ کو مفید معلومات مفید لیکچر مفید وضاحت کرے اور لیکچر کے افتتام پر جس بھائی کو جس بہن کو جو بھی سوال کرنے ہو وہ استاد محترم سے کر سکتے ہیں استاد زاہد خان بنگش ایڈوکیٹ ساتھ 1.2.3.1.3.4.4.5.5.5.5.5.5.5.6.6.6.6.6.7.8.2.9.6.6.6.6.6.8.6.6.6.6.9.6.6.6.6.6.6.5.6.5.9.6.6.6.7.7.6.10.6.6.6.6.6.7.7.6.6.7.7 میں تو نہیں ہوں انہیں بہت دیر قریب گیردی لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیشا علی صدری یصدی امری وحبت و ملی ثانی یفق و قولی میں اللہ پاک کا بہت شکر گزارنا اور انتہا درزے کا شکر گزارنا اور اس کے بعد لاکھوں اندلود و سلام اس سو ہستی پر جس کی وجہ سے یہ قائلہ قائم ہوئی اور قائم ڈائم ہیں اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں انہی کے ذریعے سے اس تیردائیس کا اس جنہ کا جو کانسپ ہمارے ایک رسمان ہونے کی حیثت سے ہے انشاءاللہ ہمیں انہی کی مہونے میند انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور 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 ملے کی انشاءاللہ جس کی اشکار حضور بھی ہیں میں انشاءاللہ ہوں کہ ناوشین ہشمی آنسان ہمارے ہیں اور میں درستان ہمارے ہیں ایک وہ خانہ شرم کیا ہے جو سکر گزارنا یہ جو سکر گزارنا جو سکر گزارنا بنیاد کرو گزارنا جو سکر گزارنا جو سکر گزارنا اور من 36 بجمال جب نیاد حضر لہا کری سکتا ہے وہ جو ہیں اس کو ہیلٹ کر رہے ہیں اس کی صورت میں کاشر بھائی ہیں نمانا میری بھی ہیں I think تم کا قدر بھوتا تو زیادہ صورت لگتا ہے I am highly thankful to him and also یہ جو جس طرح سے ان سب ہم ہوا ہے اور وکیشنل کوس کے حساب سے ہم ان موقع دیا گیا ہے کہ ہم ان سینئرز کو I go کہ میں اپنے آپ کو اپنا اس لعبت میں نہیں سمجھتا یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آگر آنے ہم نے کہا ہم نے کہا جو چھوڑا وقت ہمارے پاس ہے ہم کیوں گا آپ نے چھوڑے بچوں کو تجلیور کریں پہلی باست آپ وکیل پر گیا ہے ناشا ساجد کیل پیٹھے ہوئے میں بھی آج سے پھارا بیس سال پہ وکیل پر گیا ہے تھا کہ میں نے پریکٹس کرنی میں اور آگیا ہم نے کس دیکھا نہ دیکھا ہم نے میں آگے بند ساب کے پاس گیا ہے تو پھرکٹس کرنے کے پاس موانی کیلی پر سچ ایسا جو کی بندوں کے پاس مجھے اچھا دنگا مزاری صاحب سے وہ میرے دونس ہیں فیلو ہیں اسم لاکھ بانش کے آئی دیڈ مائی جو انباسٹر دیر ایڈ مائی اسم لاکھ بانش کناشی ریگو لگلین تو اس کے مجھے اسپان ساب کے پاس نے گیا ہے اسٹارٹرٹ ٹکے لیا وہ مجھے ایک ماہ ہوتا آئے کئی اسپان کہ جی ایڈ ملائن کو بھی کربینل کو دبائر کرنا چاہتا یہاں کئی اسپان تو میں حالات دیکھتے تو مجھے ایک دو سینئرز آدمی تھے وہ مدد ہماری لائٹس پر میرے دین کی بہت بڑی دسکٹ تھی ہے اور ایڈیا نم دن دن اس طرح بھی کریم ہے تو وہ مجھے کہا ہے اس طرح باہرہ سیول دا میں چلے تھے یہ کریز تھا وہ کریز ہوں کے لئے کا نام ملیتا تھا کہ یہ آپ نے کربینل کرنے ہیں پھر سیلویشن آپ کی سیلویٹرمینیشن تھی وہ لیبر تھی وہ آپ کی انڈیسٹس تنظام کہ ہمیں لائے کہ ہم کربینل کریں ورداللہ کا اتنا اتنا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج اس خصورت تریم بار میں ہمارے مجھار کی کہ آپ پر ایک ہزار سے زیادہ لوگ وہ زیادہ ہمارے بھائی پر پیٹس کرتے ہیں وہ ان کے درمیان ہم ایک اچھے اختی باوطار انداز سے اور کچھ اور انداز سے پیٹس کرتے ہیں میں میں ملہ تنسل تا دوسرے تمام نوائل سے میرے بھائییں سینئر ہیں یا دنیا ہیں بہت زیادہ ثورت سمجھ دے رہے ہیں میرے پاس میرے ساتھ جو بھی ایسوسیل جس میں کام کر رہے ہیں یا نمانہ بیڈی کی صورت میں بادور مکسی کی صورت میں اپنے اپنی فیلڈز میں جا کے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں نمانہ بیڈی شاہ اپنا شبہ دے ماشاء اللہ اور وہ ارنڈ ارڈ فیم ارڈ ارڈ فیم آگے جا کے ان کی پرانچز ہو گئی ہیں بیلی اٹس دوسری میں لیکن ان کو جو میرے ساتھ فیل ہیں میں ان کو کبھی نہیں سمجھ دی یہ میرے شگر ہیں میں نے سمجھ دی کہ کچھی پکی کے وہ وہ کچھی پکی کے بچے ہیں جو آپ سے پڑھنے کے لئے آئے ہیں اچھا بچہ نہ بنا سکے تو ہمارے استاد ہمیں اگر اپنا کانسٹ ہے اور میں یہ بھی کانسٹ رکھتا ہوں لیے اپنا کانسٹ ہے اگر ایک استاد یہ بہت بڑا ایک ان کے عوالے ہیں ان کے بہت بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے ایک جنئر رائر کا ایک سینئر کیوبر ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنا بچہ آپ کو سوٹ دیتے ہیں وہ چھوٹا جو ہوتا ہے نصر وہ آپ نے ایک سر مکینٹس کے پاس چھوٹا جو ہوتا ہے تو وہ بچہ چھوٹ دیتے ہیں وہ کہتا ہی چھوٹا جو ہے اس کو اس مشینٹ جو کام کروانے والا استاد ہے وہ چھ مہینے میں استاد بناتا ہے یا سال میں استاد بناتا ہے یا اس بندے نے دس سال تاکہ وہ چھوٹا رہنا ہے اس پر ڈپڑی گرتا ہے تو آپ نے جب ہم چھوٹا ہوتا ہے تو ہم نے ہم نے یہ ہماری ذمت آئی ہے کہ ہم نے چھ مہینے میں اس کو چھوٹا بندے دینا اس کو اپنے لیول کا کے لئے کہنا ہے تاکہ وہ 22 طریقے سے اس معاشرے میں جہاں آپ ہیں اس جیسا قد پیدا کریں نام پیدا کریں اور نام دیکھیں یہ بڑا دوسری طریق جہاں سے آپ اپنا جو لیول کر سکتے ہیں اینیہو دیکھ ورس میں انسیمشن میں نے بھروس آپ کو دینا تھا چونکہ آپ میں جب تک رہت نہیں ہوگی آپ میں اپنی قویت نہیں ہوگی آپ میں آگے بڑھنے کی قوت نہیں ہوگی میں جس ڈائس پر کھڑے ہوگے خدا کی قسم کرتا ہوں آپ کو بھی وکیل نہیں بن سکتے آپ نے وکیل بننا ہے اور یہ موٹیوٹیوشنس کی سٹیلی بھی ہوتی میں رہی ہوں گی پہلے بھی میرے بھائی آتی ہیں آپ پیچھے سکراتے ہوں گے موٹیوشنل ہی زیادہ ہوتی ہیں بھائی آپ نے پڑھنا ہے یہ کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سویڈ میں رہنا ہے سال چھے دو سال دہیں آپ دیکھیں کہ آپ وکیل بن گئے ہیں ٹھیک ہے میں اس وکیل شعبے کو چھوڑ دیں آپ یہ آپ کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو اس شعبے میں پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے آپ نے نام پیارا کرنا ہے تو پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ پھر کوئی اور شعبت جوز کر رہے ہیں آپ کو تو یہ سوپ نہیں کر لیا آپ اس لئے مسپٹ ہیں آپ کو بڑھ کے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے آپ ساتھیں اس لئے پپک کی طرف بیٹیل کی کیونٹوڑی کاشف صاحب نوالا بیٹیل کرتے ہیں اس طرف سے زیادہ میرے طرف میں سارے پاپٹس میں سب سے مشکل تری جو پاپٹ ہے وہی ہے کہ کراوس اگزامینیشن دنیا کی میں نے اقرار بیٹھا میرے پاس سب سے زیادہ کتابی تھی اس آئے تھی کراوس اگزامینیشن تھی آپ کو وکیل بن رہیں گے پہلے دن جو وکیل بنیں گے سیول لائر بنیں گے وہ کوئی کنائی قدابہ لکھیں گے انتالیس اگر کوئی اپلیکشن دے گے پہلے دن دستے گران کرو گیا کریمینل سائٹ پہ آئیں گے بیل اپلیکشن لکھیں گے چھوٹی موٹی ڈی اپلیکشن سے نیچے سے ہو جاتی ہیں بیل اپلیکشن ہوئی پہلاؤ ٹھیک ہے جلال آپ بڑے پوچھ ہو گئے یا یہ آپ وکیل بنیں گے ایسا ہے یقین کریں آپ صرف وکیل بنیں گے if you want to become a good lawyer آپ سوچ ہی ہو وہ کل ہم ماشین سے بات کرتے ہیں کہ لوئی میں تصرف ہے آپ نے وکیل نہیں بننا آپ نے good lawyer بننا ہے good lawyer بننا ہے آپ نے وکیل نہیں وکیل سارے بننا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ جی Mr. Adnan is one of the most good lawyer in the sense of such and such Mr. فلاں صاحب تو وہ اس سنس میں بہت اچھا کرتے ہیں وہ اس سنس میں بہت اچھا وکیل وکیل جب لوگ آپ کو اس نام سے بہت اچھا وکیل ہے جو اس کے پاس جانا چاہیے یا آرہ بھائی کے پاس جانا چاہیے تو وہ کیا سنس میں بجلے گا ڈرگ کرے گا وہ جو ہیں وہ میٹر کرتا ہے چلے سر یہ تو ہوگی مرگیشمنٹ باتیں جو اکثر کرتے ہیں لیکن میں دوسرے دوسرے انداز سے کروں گا آپ لوگا آپ کو بچوں کی طرح اور میں نے بلیک بورڈی اسی لیے کے دیا کہ یہاں آدھے گھنٹی کی تقریب نہیں ہے نہیں یہاں آپ کو سکھا کے جانا ہے پڑھا کے جانا ہے وحیر بنا کے جانا ہے یہاں سے آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے تو آگے آپ کو کسی جیسے سینئر کے پاس آکے اس کو خود کر کریں کہ سب تولیے نے ٹائم دے کے کہنا میں ترہی میں کچھ نہ ہی کچھ ججمنٹ بھوستے تولیے کہیں میں ترہی میں کچھ ناپ کرا ہونا ہے میں آواج اعلان ہوں گا سینئر نے آچھا سے آتے کے انداز باہ آمان جکن انداز باہ آج انہوں نے نہیں کہا کریں کیونکہ اگر آپ نے صرف کر سکتے ہیں ترکی کر سکتے ہیں نام پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کر سکتے ہیں اگر صبح کا آنا ڈاؤن فو ڈسک آپ نے ایسے کام کر رہے ہیں آپ نے سیٹ کے نہیں چاہنا پڑھ کے نہیں چاہنا تو اس کا مطلب ہے آپ کا وہ دن جو ہے وہ رائے گا چاہے ہیں اب آتے ہیں سب ٹوپیٹی طرف ویسے کہ ٹوپک مجھے فیبلی بھی دیتے ہیں کریمیلر دیوانی بھی دیتے تھے تو اس پر یہ نام دو اللہ علیہ وسلم کر لیتے ہیں لیکن چونکہ مجھے دیتی جاتی میں کہ لینا پہ آپ نے بولنا ہے یا آپ نے مثلا چھوڑے سی آہ گروہ اوریٹر بیٹر الحمدللہ صرف الحمدللہ ٹیٹ 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 فرم آئی اکھار سے پروائیٹ نہیں کہ میں آپ کو اپنا ایک ایس پیڈیس بتا سکتے ہیں کیونکہ میرا اللہ کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا کفرنٹ ہے جو آپ سے بولوں گا آپ آجاتے ہیں ہی ایک جو فوجداری وکیل کے پاس عدال ہے ملک سب کے ساتھ آجاتے ہیں آپ کو روزارہ ہوں کو اسوسیٹ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے آج پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہم پورٹ میں پورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ملک سب صاحب is going to defend the accused person موسیقی 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 ہمارے پاس سب سے بڑی کی جو رسٹیشنز ہیں جو ہم اور پرڈنن ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس کنفیڈنس دنے ہیں اور اس کنفیڈنس نیور کے لیے آتے آتے ہیں وہ دس سال آپ ہم نے زائر کر رہتے ہیں کہ میں جیوں کا جہ ساتھ میں کوئی جڑگا مرے سے ایک سی کانومی کتابیں کیں ہیں کتا لکھا کریں اور یہی وہ پرپیٹنس ہے جو اس کو مار دیتا ہے اس کے پروپیشن پر وہ اس کو آگے نہیں پڑھنے غیل سٹیج ہے約 وکیل تو بنی نہیں ہے اور بال تو آپ کی دفائے ہاں پر دکلیا ویل تو کہیں سکر ہواک Schools ہو جائے گی وہ حائی کورٹس دن یہ تو کوئی میٹر نہیں بگی اور جو آپ کی خلصورتی ہے وہ آپ کا كراس افلکالیشن ہے جو ایک وکیل کی خلصورتی ہے چاہہے وہ فیملی میں ہیں چاہہے وہ دبانی سٹلی نے vær obscure پہ ہے وہ خلصورتی کہ دوسعی سٹنا میٹرشن ہوسکھی ہے بہترین یقین کرے کہ آپ وقیل نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے چاہے اپنے آپ کو آپ 20 سال مگارے 25 سال دلائے 90% آپ کا یہاں کا وقیل جو ہے 80% وہ cross examination کرنے سے بھاگتا ہے وہ cross examination کرنے سے بھاگتا ہے وہ کہتا ہے cross نہ کرتا ہے بار بار زمان کو گرازی نہ نہ کرتا وہ واپس پر پیچھ اپ کرواتے ہیں جت وقت آپ میں یہ confidence نہیں ہوں گا کہ آپ cross examination کے وقیل نہیں بنیں گے یقین کرے آپ اچھے وقیل خوبصورت وقیل نہیں بن سکتے یہ میں آپ کو ایسے سمجھے بڑے ہوای کی ایسے سے آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ جو کوئی سیمت ہے لا آپ وہ دوسرا ہے وہ بینوں پر بین تحرمت جاتا ہے کوئی نہ کوئی ججمنٹ کوئی نہ کوئی ایک چیز جس کا اگلے کا شعب ہے تو وہ پہلے بار کوئی فیوز کرتے نہ ہو تو وہ نہ دینے کو ہو تو وہ نہ دینے کو ہو تو پہلے بار ریفیوز کرتے دینے کو تو کن سو دو میں این سے ہو جائے گیا تو یہ ایکس ڈیفنس اپاونٹ ہی اب سر جو میرا آج کا ٹاپک ہے پھر اس پہ آگا سو وہ ہے سر کہ کسی کی ہے بھائی میرے ہم سب کا واسطہ جو ہے نا روزانہ پولیس سے پڑھ رہے ہیں پولیس سے پڑھ رہے ہیں واقعات ہو سکتے ہیں آج میں ایک واقعات ہوتا ہوں اور اس کو کامل کرنے کے لیے بھائی میرے بھائی میرے بھائی 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 ب ڈالو ملتای 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 یہ سی زاہد ایک آدمی ہیں وہ نتای جی رکنپور میں یہ آتا ہے رکنپور کے اڈے پہ میں آپ کو ذرا وہ بنا دوں یہ سٹی ہے رکنپور کا ایک بندہ اپنے کسی کام سے آ رہا ہے رحیمیہ کھان کی طرف یہ میں رحیمیہ کھان دی گئے جائے یہ ایسے سمجھنے بیئے والی قریشی ہیں یہ آ رہے ہیں یہاں پر جب پہنچتا ہے یہاں پر پانچ چھے بندے یہاں پر ایمبوش صورت میں کھڑے ہیں ایمبوش بندہ میرے شکرات ہے وہ ہاتھ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر چار پانچ بندے کھڑے ہوتے ہیں پانچ چھے بندے یہ موڈ سیکل پہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ بندے جب ایمبوش اٹیک کرتے ہیں ایمبوش اٹیک کرنے کے بعد موڈ سیکل پہ وہ جناب کم بوڈی دیڈ بوڈی کاؤز انجریز تو ہیں اور وہ بندہ جو ہے یہاں پر پانچ پہ جاتا ہے دیڈ بوڈی وہ دیتھ ہو جاتی ہے اس کی اب اس کے ساتھ یہاں پر دو بندے ہیں جو اے اور بی ہیں یہ اس کو دیکھنے والے ہیں اے اور بی اس کو دیکھنے والے ہیں آئی مٹنس ہیں اور یہ یہ سب سے پہلے یہاں پر کیسے سمجھئیے فانہ رکن پہ رہے ہیں یہ بندے جو ہے یہ جو ہے یہ انفارم دا پولیس اب انفارم جو ہے پولیس کو آپ کو بتاہ ون فیفٹی فور تو آپ نے کاملی بڑھا ہوگا کوئی بھی بندہ جو ہے یہاں سے انسپشن ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے جو پولیس کاروائی کا جہاں سے ہماری روزی روٹی شروع ہوتی ہے وہ ون فیفٹی فور ہے روزی روٹی ون فیفٹی فور سے شروع ہوتی ہے ون فیفٹی فور کے ذریعے جب ہم یہ اے یا بی میں سے کوئی بان فائی پہ کال کرتا ہے یا ڈبل ون ڈبل دو پہ کال کرتا ہے یا خون یہ جا کے ان کو بتاتے ہیں یہاں پہ کوئی پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ جا کے بتاتے ہیں کہ اینسی ٹینٹ ہیز بین ٹیکن پلیس ایک سچ ان سچ پرسل بار کیم واس گوئنگ ٹوورڈز روگنپور اینڈ ڈیڈ ٹائپ پول سکاری ہزار ایموش اٹیک اینڈ ہی گوٹ انجریز اینڈ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہیں اننون ویسے اننون ہیں یہ اننون پانچ ہیں اننون ہیں تو یہ اس طرح سے فوت ہو گیا اب یہ کہ کرتے ہیں یہ جناب یہاں سے ای 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 سائی ٹائپ یا جو سب انسپیکٹر ٹائپ آتے ہیں موقع پہ موقع پہ آتے ہیں وہ سہار ایک اہ سارا یہاں پر دیکھتے ہیں اب یہ جو جیس کو کہتے ہیں جائے وقوہ اس کو کہتے ہیں جائے وقوہ یعنی پلیس آف اکرمز یہ کہہیں پلیس آف اکرمز ہے یہ سب سے زیادہ میٹیریل اور سب سے زیادہ اہم ہے اور جب جناب کرنے لگتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو چھڑتے ہیں یہی پہ چھڑتے ہیں اور یہ والے جو بندے ہیں یہ جو دو ہیں اے اور بی وہ کہتے ہیں یہ ہاں تو پیچھے پیچھے موٹر سیکلوں پہ آ رہے تھے اب یہ انگرسیگیشن آف ایسر کو جو آئی ہوئے نہیں وہ ایسے سمتے ہیں کوئی امجل نام کا بندہ ہے اس کو جو نہ یہی جو اے ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے یہی والی کہ فلاں پرا ٹائم مایا اور فلاں وہ آگے موٹر سیکل پہ تھا مایا اس کے پیچھے جا رہا تھا اتنی دور میں ایمبوش اٹیک ہوا وہ کلاشن کو اسے اور مختلف اسے وہ ایڈیوک تھے ان نے فائر کیا یہ بندہ جو ہے وہ بچ گیا اور ہمیں جوانا ہم بچ گئے اور یہ جو آ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی کھانکوں سے دے کا آپ یہ دیکھیں کراس اگل آمینیشن کرنا ہے نا سب سے پہلے تو پیارے بھائی یہ بھی آپ سامنے رکھیں کہ آپ کو چار چیزوں پر چار بوکس پر اگر آپ کو نہیں ہے ابو پھر آپ خوجداری جرح پاکستان پیلل گول پی پی سی آپ کو ازور ہونا چاہیے کریم ہونا چاہیے رٹا لگا لینا چاہیے رٹا لگانا کوئی خوش کر لیں ہم سارے رٹوں والے پر بند لوگ بیٹھے ماشاء اللہ ہوں گے ہم تو رٹا والے ہم تو ٹاٹین ہیں پی پی سی آپ کو رٹی رٹائی ہونی چاہیے پی پی سی نہیں آئے کیا آپ کریمیلر پریکٹس نہیں کر سکتے آپ کرسکتے جب تک آپ کو سیاہ کسی نہیں آئے گی آپ کرسکتے جب تک آپ کو کانون شہادت نہیں آتی یہ وہ کانون شہادت جس کا ذکر کل بھی ہوا تھا اس کو تو آپ ایسا کہنا کو ہے بہت مشکل لیکن اگر اس کو یاد کر دیا تو آپ تقریبا 50% 50% سے بھی زیادہ 90% وہ ہوتی ہے آپ کے ہر وہ فیملی میں بھی یوز ہوتی ہے دیوانی میں تو ہوتی نہیں ہے تقریبا تقریبا آپ کی کانون شہادت تو اب یہ جو اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن لکھی گئی اور اس کے جو کھانے ہیں یہ بن گئے اور وہ واقعات لکھے گئے اور اس کے بعد یہ فی آر یہ ہنے کے بعد فی آر لاؤ ہو جاتی گئے اب یہ جو ہائیو صاحب ہیں انہوں نے ایف آئی آر چوکی نقشہ آکے بنایا زمینے لکھی زمینے آپ کو بتائیں کون سے سیکشن کے تعلی لکھی جاتی ہیں میں ایسا سمجھیں اپنے آپ کو کہ میرے سٹوڈنٹ ہیں اور ہیں سٹوڈنٹ ہیں 172 کے تعلی اللہ کے ولی میں یہ کہتا ہوں اور اس سے بہتر آترا سی آر فیسی کرنی ہے اچھا وکیل بننا ہے اور رٹ لینا بھائی 154 سے 173 تک رٹ لینا میں کہتا چلیں 50% یقین کریں آپ وکیل بننا ہے پچاس پرچیک پلیس پیاری کے ٹائٹل اس ایکشن کا پلیس پیاری 172 172 172 172 کے تحت زمینی پڑی پہلا وکیل جو بیل آرگو کر رہا ہوتا وہ سب سے بچا کے پکڑتا پولیس سنٹر منا کی تحت زمینی جاتی اگر 154 سے لیکن 173 آپ کو اسبر یاد ہو گئے آج آپ کے لائر ہو گئے ہیں پریٹس کر لیا آپ نے اس کی آگے ڈائمنشن ہے پھر 90 وی کاغنز لینا 200 میسی آگے اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ دائر ہونا اور اس کے بعد چارس میں آگے 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 ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھا دو آپ ساری آئیو جو بن گیا اس کے پاس جب اس نے دیا تو اس نے انویسٹیکیشن کی آپ کو یہاں میں فلا فلا کا ہوتا ہوں اب دوسری جو ہے نا ڈائری پہ لکھے گا اور اس کا ہوتا ہے ایک اندرون زمنی ہوتی ہے کولیس رون میں دیا گیا بہت خوضہ سا ہوگا ہے کیونکہ آپ آگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آگے لے جائے ترقیام دے جب وہ اندرون زمنی ہوتی ایک بیرون زمنی ہوتی ہے وہ کالیفکیشن جہتر ہوتی یہاں جب آچ آج 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 انویس کرتے ہیں آئیو صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نام لکھوا ہے چار شے بندوں کے فلا فلا بندے یہ تو نام نہیں ہے یہ نام تو آپ نے خلق زمن ہے اور تمام اس کے بعد اس کو کہتے ہیں clock پولیس رون میں جو اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں دیکھئے گا اس کے ارد جو پڑی ہوئی ہے اس کے ارد کوئی جائبا یعنی کوئی کوئی جوتی رہ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا آرٹیکل روبرٹا یا کوئی آرٹیکل تو اس کو نہ سیکور کرتا ہے اپنی انویسٹیگیشن آئیو انویسٹیگیشن کس آرٹیکل کے تحت کرتا جیسٹ ایکشن کے تحت 156 156 کے تحت 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 انویسٹیگیشن کرتا ہے اب اس کو پیروئی میں اور پیروئی میں دے اگر یہ دو بندے نہیں ہوتے یہ والے بندے دیکھنے والے نہیں ہوتے اور انسین اکرنس ہے یہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہوگی آپ کو بتیں ڈائریکٹ ایویڈنس اور ان ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ قانون اشادت کا اگر آپ پلے بان لیں یہ والی دو بات ہیں تو جو میں نے پہلے کہا خوبصورت اور بہدرین لائر بن جائیں گے یہ اس پہ اضافہ ہوگا وہ ہے آرٹیکل آپ کا آرٹیکل کا قانون اشادت کا وہ ہیں 18 اور 19 یہ دو آرٹیکل ایسے آرٹیکل ہیں جس پر آپ گریپ کر لیتے ہیں تو آپ ایسے جنرے خوبصورت حقیل بن گئے یہ جو آرٹیکل ہے یہ ڈریکٹ ایویڈنس گئے یہ جو میں نے پہ لیکھا کہ اے اور بی کہتے میں بھی ساتھ گیا تھا اور میں نے نہیں دیکھا اور اس ساتھ ہی اس کو کرنی بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اچھا آگے بٹھتے ہیں آپ یہ جو بندہ فوت ہو گیا پولیس نے فریاردار کی اس کو سورا شک کیا میہ والی پولیش میں ایک لیڈی لائر ہے وہ اپنا ڈاکٹر ہیں وہ اس کا پوست سمارٹم کرتے یہاں پر آمیلی بلیٹی نہیں ہوتی تو یہاں اس کو شیخ زہر ہوسپیٹل لے جاتے جس کا پوست مارٹم کرتے ہیں اور پوست مارٹم کرنے کے بعد آئیو کو دیتے ہیں آئیو جو ہے آئیو سواجی کینی کے حوارسین کے حوالے کرتے ہیں اور اس سارے سویب وغیرہ انویسٹی کے پاس آئیو کے پاس آجاتی یہ والی بات اس نے کولیٹ کرتے ہیں اب آجاتی انویسٹی انویسٹی میں چھے بنگوں کے نام دیئے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں آجاتی وہ شے بنگوں کے نام دیئے پانچ بنگوں کے انویسٹی گیشن ہو رہی ہے اور انہوں پانچ نے اپروچ کر دیا کورٹ کو پری ارس کے لئے 490 پری ارس کا کون سا جی ایک بندہ پکڑا گیا تو وہ کورس میں آئے گا ایک بندہ چلے ہو یا ایسے سرنڈر ہو گئے بیلے ہو گئے کو پوست رہی ہو گئی اب آگیا پر معاملہ 190 کے تحت مجیسٹی کے پاس اگر وہ 302 ہے 302 ہے تو 193 کے تحت پیج دے گا سیشن کوٹ کے پاس اور سیشن کوٹ جو ہے اس کو ریسیو کرے گی اور پھر 265 اس کے تحت اس کا ٹرائل شروع کرے گی اور 200 تقریبا 265 ایچ ہے غالبا اس تق جو ٹرائل ہے وہ مرنب ہوگا اب آتے ہیں سر اثر ٹاپک کی طرف جو میرے بھائی بھائی کہہ رہے تھے ایک انویسٹیگیشن جو ایک انویسٹیگیشن تھی آئی ہوگی اگر اس بات آپ اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ نے اگر وہ انویسٹیگیشن میں آپ کمیاب ہوگئے دیکھے نا آپ وکیل ہیں آپ کے ساری فائل پڑھ لی ہے آپ نے ایف آی آر سے لے ایک سٹیٹمنٹ سے لے ریکووری تک میڈیکل تک ساری چیزیں پڑھ لی ہیں آپ نے مائن فریم کر لی ہے ایکیوز کی طرف سے دیفین صاحب نے بنا لی ہے آپ اب اس بنے پر جو لاس سین مالا بندہ تھا ابھی آرہا ہے جو میرے بھائی چلے گئے اس لیے یہاں پر جو جا رہے تھے چھے بندے جو ہیں چھے بنوں نے ایم اٹیک کیا ہے اور اس بندے سے فوت ہو گئے ہیں اب پہلا آتا ہے پی ڈیو جو ہے پی ڈیو اے آتا ہے پی ڈیو اے جو ہے وہ آتا ہے پیر ہوتا ہے اور پی پی ڈیو ٹو بھی آتا ہے پی ڈیو ٹری بھی آتا ہے پی ڈیو فور اور اس میں ریکووری کے ویٹنس آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا میڈیکل آ جائے گا اس کے بعد آپ کا آئی آ جائے گا اس طرح سے وہ نوٹیب کو بھی وجہ نہ جو ہے اس کو بھی ثابت کریں کی وجہ نہ جاتے اب ایو ڈیو ڈیو آتا ہے مزی اچھا یہ بندہ رکون رہنے والے ہیں اور جو دو گوان ہیں وہ کہیں اس سے دس کلومیٹر پہ رہنے والے ہیں کیونکہ آپ نے کیس کی تیاری کی ہوئی ہے آپ پہ پہلے ذہن ہی آئے گا کہ دو پرسن ویز لیون ان در رکون پر ایڈ 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 ویٹنس ایڈ آپ جب میں نے یہ بنا کے دی ہے آپ کو تقریبا ایٹی پرسن آپ نے ہم گمہ پھرا ہی سوا کرتے ہیں نا گھر سے کتنے میں جو روانا ہوئے تھے کس چیز پر روانا ہوئے تھے آپ کس سے ملے تھے کون ملا تھا آپ نے ناشتہ کرا کیا تھا آپ موقع پر کیسے پہنچ گئے وہ پہلے پہنچا یا بھار پہ پہنچیں وہ جب مرسیکلز کی گاڑی کا نمبر کیا تھا وہ جناب اس کی گاڑی کا نمبر کیا تھا وہ بیزی روڈ تھا یہی ہے نا جب آپ کو یہاں پر پہنچ جائیں گے آپ ایک مائن بنائے گے تو اس طرح کے کوئیسٹن کرنا آپ میلیں تو کچھ پہ ہم اکیل کرتے کیا یہی تو کچھ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے سوال یہ ہوتے ہیں جب ہم گواہ کی طرف آتے ہیں تو بھائی آپ کا اس گواہ کے ساتھ تعلق کیا ہے اور کتنے عرصے کا تعلق ہے کب کب تعلق ہے اور آتے جاتے کتنا ہیں آپ کتنے بجے مدعی کے پاس آئیں آپ مدعی سے ہو کر آپ یہاں پر موقع پر آپ کتنے پیچھے تھے آپ کس چیز پر تھے آپ ویگن میں تھے یا نہیں تھے آپ نے اس کری بلیٹی جو کچھ ہے اس کو دسکارڈ کرتے دیں تو میں اوستار آگا ہوں آپ بیئیں گے وکیل جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ مستار کیا جو ریکووری میں وہ ہے وہ سائنس میں نہیں ہے لگا ہوا ہے نہیں ہوا وہ تین دن کے بعد چار دن کے بعد ہے کیونکہ اپنا پہلے مائن بنا دیا ہوا ہے اپنا ذہن کو بنایا ہوا ہے یہ تو پہلے کرتا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کی ریکووری بندی نہیں ہے کیونکہ یہ جو سب 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 پیس او ایویڈنس ہے ریکووریز کا ہونا اس وقوعے کی تعیید میں اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اس کو اس وقوعے کو کنفرم کرتی ہے کہ اس ریکووری نہیں ہوئی آپ کو پتہ ریکووری جو ہے کسی سے اگر ہو جائے اور اس کا آرٹیکل کون سا ہے آرٹیکل ہے 40 آرٹیکل 40 ہے جو جس کی پوائنٹیشن پر کوئی چیز ریکوور ہو اور ان دی پریسنس آف بیٹنس تو وہ آرٹیکل 40 ہے اس آرٹیکل 40 کے تحت اگر اس کی بیٹنس تو پھر تو اس کو آرٹیکل ہے ایک اور ہی آگیا پی و آتا ہے اور وہ اپنا سٹیٹمنٹ ایک سو اکسٹر کے سٹیٹمنٹ کے مطابق دیتا ہے ایک سو اکسٹر سٹیٹمنٹ ایز لائٹن بائل آئی ہوگی اب اس کو لازمی بات ہے اس کو کرنا چاہیے اس ورشن کو جو آن ریڈی اس نے وہ پر دی ہے اگر وہ اس کو کرتا اور ایمپرویمنٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی لینگویج میں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو آرٹیکل ہے 140 140 آرٹیکل ہے 140 جس میں اس کا 101 سٹیٹمنٹ ہے CRPC اس کو کروائے گے اب جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ جو دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ والی بات جو ہے میں لکھوائی تھی تو وہ باقیدہ اگر جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو پی اے لگا دیں یا پی اے لگا دیں جو بھی ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس کو کروائے کروائے گے اب سر یہ ہوگی ریکووری اب اس کے بعد آجتا ہے میڈکل ایویڈس جو ہے اس وقوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ وہ کرنا ہے اب میں چار سو بیس کہا تو ظاہر چو بیس میں تو یہ چیزیں نہیں آئیں گے وہ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہیں چار سو باون کے حساب سے ہوگا تو چار سو باون میں کسی کا آپ کو انگریڈیٹ چار سو باون کے پتہ ہوں کے بھی گھر میں گوش کر کسی کو انجرڈ کرنا اور اس کو تکلیف دینا اور تو بعد میں اگر میڈیکل ہو تو کرویڈ کر جاتا ہے کہ چار سو باون واقعی میڈ آوٹ ہوتا ہے وہ سے لیکن اپنے اگر سو باون نے کو پتہ سو باون نہیں وہاں کیا بھلتا اب آجاتا ہے میڈیکل اوفیسر باون ہاتا ہے وہ آتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوارہ کیوں پھرتا کلاسنل کوف اور سم مارا لیکن یہ میڈیکل اوفیسر آ کے کہتا ہے وہ اس کو کنٹراز کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں چی یہ والی جو کلاسنل کوف والی کو تحانیہ ہے نا یہ کلاسنل کوف سے نہیں ہے تو پسٹل سے ہوا ہے یہ کسی اور ویپن سے ہوا ہے یہ کم از کم کلاشر پروف سے نہیں ہے اور موقع پر جو آئی ہو ہے وہ بھی کلاشر پروف کی کولیاں ریکاور نہیں کرتا وہ پسٹل بھی کرتا ہے جیسے میں نے نے کیا کسی اور کی تو یہ کربیٹر پیس آف ایویڈنس تو نہ ہو گئی لیکن آپ نے اپنی ذہانت سے اپنی او سے جو اس نے میڈیکل ایویڈنس میں جتنا او سے لیا ہے پروکی ہے اور پیچھے جو آپ نے جنا کر چکے ہیں جب آپ اس پر آئیں گے آپ نے اس پر جر جرہ کرنی ہے اور وہ جرہ یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ آئی یہ کس وقت لے کے آئیں آپ نے اس کا معاینہ کیا کس وقت معاینہ کیا آپ نے ایلتی ہیلپ آف کس نے کیا اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کو انجریز تھی یہ کتنی انجریز تھی وہ بیک پر تھی وہ فرنٹ پر تھی اور آپ کو وہ کپڑے یا کچھ پیسٹ کی گیا وہ بلڈ سٹین تھے یا نہیں تھے اور یہ جو انجریز ہیں یہ تو میں کہہ ہماری سجیشن یہ ہے کہ یہ کلاشر پروف سے نہیں ہے پر کے فلاہو کہے گا ہاں جی کلاسل کوف سے نہیں ہے یہ کسی اور کیا کلاسل کوف کی گولی ہر جو گولیٹس ہے اس کی اپنی اپنی سے بارہ بورتا ہوتا ہے وہ شریع والی ہوتی ہے تو دور سے بھی لگے تو اس کی جو باؤنڈ ہوتا ہے اس میں اس کی فرق ہوتا ہے لہٰذا وہ بہتر دور پر میڈیکل افیسر جو ہے وہ سب سے اہم گواہ آتا ہے کراپریٹ کرتا ہے وہ آپ کو مطلب فیدہ پہنچا سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جب آپ میڈیکل کے بعد آ جاتے ہیں پھر آجاتے ہیں آئیو کے پاس پھر آجاتے ہیں آئیو کے پاس آئیو مین انویسٹیگیشن افیسر آپ اسے سارا اسے ایزی تکیس ایار سے لے کے ایک سویک سٹ کٹ سپولی میٹر راس لے کے اور ساری انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے وہ آگے بیان کتا ہے پھر آپ کا کیوں کہ دفاع بنا ہوتا ہے آپ جہاں سمجھتے ہیں کہ آئیو میں ہنگی پینگی کئی ہے ہینڈ اینڈکلاب ہو گیا ہے مجدعی کے ساتھ یا ان کے گوان کے ساتھ آپ نے وہاں ان کو شیئ کرنا ہے کہ جی یہ دیکھیں آپ نے فلانکہ پہ تو یہ تھا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا آپ موقع پہ کس وقت گئے آپ کو اپلیکیشن کس نے دی وہ اپلیکیشن آپ کو موقع پر دی گئی وہ اپلیکیشن آپ کو تھانے پر دی تھانے پر دی تو وہ کس نے لکھی دی کہ میں آپ کو کس لاؤ دوں گا کہ اگر کوئی ماہر کے ایکسپرٹ بندہ کوئی جیسے کلرک ہو گئے ہم لوگ ہو گئے اگر اسے اپلیکیشن لکھوائے گا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی سینکٹریٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو معاملات کا زیادہ پتہ ہے وہ لے مین آدمی ہیں اور اس میں کنسلٹیشن اور ڈیلیبیریشن آ جاتی ہے تو وہ اس کی اہمیت اور سینکٹریٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں سے آپ نے اپنے فیر کے بنیاد اتری مضبوط بنائی ہے اور اپنے جان بوچھ کو فیضہ دینے کے لیے ساری کے ساتھ ہی کہانے جو ہے وہ مرتفتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے پورے کتورا آئیوں کے ساتھ کو کرنا ہے جی جی میں آفتا اگر کوئی آئیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ سانوی دخواست دیں گے دخواست دیں گے آجی ایک پرسن ہو نوز ہے نوز یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کا فلاں ہے جو اس کے ساتھ کام کرتا رہا جو اس کی ہینڈ رائٹن کو پہچانتا ہو جو اس کے ساتھ یہ جانتا ہوں کہ یہ جو اسی کی ہائی نیٹ کیاٹنگ ہے اور میں چانتا ہوں کہ یہ اسی کی جیسے ہم اکثر اوقات دیوانی اس میں کوئی بات ہو جائے گا کوئی اکران نامے کا یا پھر اس کا انتقال کا اس کے بھانجے کو بلا لیتے ہیں یا اس کے بھائی کو بلا لیتے ہیں یا کسی اور کو وہ آ کے ویریفائی کرتا ہے کہ یہ بلکل یہ ہے اس کی دھم اپریشن ہے یا اسی کے دسترخط ہے میں اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں یا ایسے اکثر اوقات آ چاہے وہاں وسی کا نجیز وغیرہ یا جو رائٹر ہیں اکثر اوقات آنے کاپی رائٹر وہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس کو کرابریٹ کرنے کے لیے وہ بندہ آسانوی سعادت کے طور پر آ کے کرابریٹ کرے گا کہ یہ واقعی اسی انویسٹیویشن تھی اور میں اس کو انڈورز کرتا ہوں کہ یہ اسی دھم اپال ریفرنس کانسل جو بھی اس پر پر چرا کرے ہیں سر ایسے میرے خیال دیان کر ایسے چوز کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ تو پیش کرتا ہے اس کو ایسے چوز کو ایسے چواندہ وہ کہتا کہ ہاں جی یہ تھا میرے خیال دیان تو یہ میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ بندہ یہاں پر ہمائے ایسے چیز کی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب سر اس میں لاس میں آپ جو ہے پھر آ جاتے ہیں تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ پر یہ بڑا میٹیریل ہوتا ہے یہ وہ دفاع ہوتا ہے جو ایک اکیوز اپنا سٹانس لیتا ہے انڈی شیپ آف سجیشن جیسے ہم لوگ آخر میسیجر یہ بات غلط ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہوا اس میں میلو پلیٹ کر کے ہمیں شامل کیا گیا ہے میں شامل ہی نہیں ہوں بدلہ بس طرح کی وہ سجیشن لیتا ہے تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ میں آپ روزانہ ماشاءاللہ پیش ہوتے ہوں گے وہ ساری کی ساری ایویڈنس جو پروسیکوشن تھی انڈی شیپ آف اورل انڈی شیپ آف داکپنٹری انڈی شیپ آف ریکووریز انڈی شیپ آف میڈیکل ایویڈنس وہ ساری کی ساری اس کو پھٹ ایف ایسل کی ریبورٹ وہ ساری اس کو پھٹ کی جاتی ہے کہ انڈی پروسیکوشن ایویڈنس یہ ساری کی ساری آئے ہیں کہ وہ فردر کہتے ہیں کہ it is correct it is an evidence in such and such time and such and such time and place you along with such and such واسکتے ہی جو تھی آپ اللہ آپ ہیٹ تا فلا اینڈ ہیس کمیم ٹو ڈیک لیٹر آران یہ کوریکٹ ہے وہ کہے گا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں پھر کہے گا نہیں وہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد میڈیکل ہوا ہے یہ سارے کے سارے پوٹ کیے جائیں گے اور آپ کچھ اپنی اپنی اس میں کہنا چاہتے ہیں وہ تقریبا آٹدہ سوال جو کوٹ آپ کو بنا کے دیشی ہے اس کا جواب اور آپ کے پاس اگر کوئی سٹانس ہے ایسا سٹانس ایسا ہے کہ آپ آہ تین سو پیسٹ ایف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ریٹن صورت میں بھی اور اس کا دفاع کی صورت میں جیسے ہم جواب داما دیتے ہیں تو وہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں اس میں کوئی بدون نہیں ہے کہ وہ سوال نامہ بنائے اور آپ جیس نو کرتے جائیں اچھ اس انکوریکٹ آئی ڈاؤنڈ نو اور جو بھی ہے اور وہ اس گوان کا بھی ہوتا ہے کہ بھی گوان نے آپ کے خلاف کیوں سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ کہیں گے جی جو ایمی کبھیل دے وہ ان کے ساتھ چونکہ بھائی ہیں ایک چچا ہے ایک کزر ہے اس وجہ سے بھی ہے کوئی ایمپارشن ویٹرز has not been cited in the ڈالان اور کوئی بھی باہت نکواہ جو ہے وہ یہ لائیں گے لہٰذا اس کا جو کہانی ہے انٹائر وہ ڈاؤنڈ فول ہے اس پر یہ اس کی کہانی جو ہم دسکار کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے اور آخر میں کہتے ہیں وہ تین سو چالیس میں جائیں گے یا تین سو سو چالیس میں جائیں گے تو وہ تین سو چالیس آپ کو بتاؤں گا یہ جو اوٹ پہ ہے یہ اوٹ پہ ہے اور یہ اوٹ پہ نہیں ہے جس پہ نو اوٹ ہے اس میں تین سو چالیس میں محلت اپنی بیس صاحب کی پریکٹس میں کبھی بھی اوٹ پہ نہیں گیا میں کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا یا پڑھا گیا تھا جو میں نے اپنی اس میں سیکھا تھا کہ یہ ایسا ویپن ہے چونکہ یہاں سے برڈن چھوٹے ہو جاتے ہیں تین سو چالیس میں آپ پہ برڈن شیفٹ ہو جاتے ہیں اور تین سو چالیس میں برڈن آپ پروسکوشن پہ رکھتے ہیں کہ پروسکوشن آرمیز have to prove the case beyond any shadow of doubt اسی نصابت کرنا ہے کے لیے وقوع ہوا ہے اور چالیس میں جائیں گے تو پھر برڈن شیفٹ کر جائیں گے اور چالیس میں کہاں جاتے ہیں اب چالیس میں وہاں جاتے ہیں جہاں آپ ایک ایسا ریزلز ہوں آپ کے پاس پلی آفر ہے اہلی بائی به ہوا تھا میں تجھنا اس وقت دوں میں دوں شیق زیدس آسپیٹل64 یا میں اس وقت تہانہ اقبار آباد میں تھا آپ نے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گواہ صاحت کرنا ہے آپ نے اپنے گواہوں کو یہ شہیخ زیدہ والے جو انٹری ہے جو لاأیITE دوالا میں بات نہیں ہے ا огрر ایک آ جاتا ہے کہ اس بندی کو لے کے اس کو وط کرواتے ہیں کراس کراس ادند کرواتے ہیں تو پھر پانچ سو چالیس میں تو جائیں ادھر وائز ہم کبھی بھی آپ کو سجسٹ نہیں کہیں گے کہ پانچ سو چالیس کارس کبھی بھی نہ لی جائے گا گواہ کہیں اپنا آپ کا ملزن کہنا ہے کہ میں تو چار گواہ دے سکتا ہے پانی گواہ دے سکتا ہے آپ کہیں گے میں تو اس نے چار گواہ دی ہے میں چھے گواہ راہ لاکے دیتا ہوں ایفی ڈیوے کے صورت میں تو اس کی اورل اسرشن کی کوئی بھی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوجنٹ ریجنز نہ ہوں لاست رائیم ہمارے پاس ایک نارکاٹس کا کیس تھا تو وہ بندہ جو ہے پانچ آٹھ سات بچ کے چالیس منٹ میں ایک ہوتل میں رہا اور ٹھیک نو بجے لیو آز ایپل ہینڈ ہے تو ہم نے اس کو باقیتا طور پر اس کا جو ہوتل کا ریکارڈ ہے وہ سمند کیا ریکارڈنگ ہم نے سمند کروائی ہم نے کہا جی وہ تو اس وقت وہاں پر وجود تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ چار بچ کے چالیس میں ہنٹرک کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چار بچ دی ہے اس کو ہم نے اپنے اس کی بائیب کے ساتھ کو مطلعہ فلا بنا جگہ پر یہ کرپر باؤنڈ لیتی جاتے ہوئے پکڑا ہے وہ کیسے تو وہ اس کوائنٹ بار اسی ایک کوائنٹ بار کے ہم نے ان کو پیش کیا وہ مینجر لیت کا سٹیٹمنٹ دیا اس کو جل سب نے ریٹنٹ لیا اور جل سب نے ان کو اسی کوائنٹ پر بری کر لیا ہے وہ سر وہ لے اسی جگہ پر لے تھا پہلے بات یہ جو کوسٹن ہے یہ اتنا اہم اور زبردست ہے اس سال کی پریکٹس میں کوئی سینئر کوئی سنٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ بھی کہ آپ کی ضلقین کروں گا کہ نہ لیجے گا آپ تو ثابت کر بیٹھے ہیں نا آپ نے ثابت کر بیٹھے ہیں آپ نے پریزنس مان لی ہے کہ میں اس کے جگہ پر خواب جب آپ نے مان لی ہے کہ آپ کے پاس عدر کامنات کے ایسے تھے جن کی بنیاد پر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ واقعی یہ میری وجہ سے نہیں ہوا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس نے مجھ پر اس طرح مجھ پر آیا کہ مجھے لازمی یا مجبوراں ہی کرنا پڑا تو پھر تو آپ ٹھیک ہے عدر وائز کبھی بھی اس طرح کا رسک مرس لیجے گا کبھی بھی ہم آپ کو نصیحت نہیں کریں گے یہ میں نے آپ کو دیکھیں یہ میں نے اس کی چارٹ پر اور یہ سارے نقشے اور یہ میں آپ کو ایک دا وہ ریالیٹی دکھانا چاہتا تھا ریالیٹی مطلب باتیں ہوتی ہیں آپ کے زہر میں چل دو آپ کے مطلب روزانہ بیٹھیں اور روزانہ آپ اپنے ساتھ کوئی لگو لگوہ برائیں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے ساتھ حصول ہوا ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوں اور چار کان بندوں نے آکے اٹھائک کر دیا اور میں جناب انجریز بیٹھیں ہیں اب میں نے کس کو خون کرنا ہے پولیس کو پولیس آئے گی وہ رفت پیٹ بنائے گی آپ کی ایف آئی آر ہوگی اور انیسٹی بیشن شروع ہو جائے گی تو روزانہ اس طرح کا وقوع اپنے ساتھ بنائے کوئی گھر چار سو باون کا بنائے آپ چار سو اٹھاون کا بنائے تین سو بیانیٹ کا بنائے آپ جو ہے وہ تین سو سینتیس کا بنا لیں روزانہ کے معمولات میں تو اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آرے آگے ہیں تو یہ کہیں کہ آپ کے پاس کتابیں بہت ساری ہوں گی آپ کے پاس جرح کے لیے سو بیسیوں کتابیں مل جائیں وہ بیچنے کے لیے تو ان کی کتابیں ٹھیک ہیں وہاں سے بیچنے کے لیے کتابوں ہیں صحیح ہیں تھوڑی تھوڑی گائیڈس آپ کو مل جائے گی لیکن یہ جو ہے جب تک آپ اپنے آپ پر اس چیز کو سوار نہیں کریں گے اس نقشے کو سوار نہیں کریں گے جہاں وقوع ہوا ہے جائے وقوع کا اس کھانے کی پروسیڈنگ کو اپنے پر سوار نہیں کریں گے اس میڈیکل کی پروسیڈنگ کو اپنے آپ پر سوار نہیں کریں گے اس آئی او جو آنا ہے جس نے اس کو پروپریٹ کرتا ہے تو اس کو سوار نہیں کریں گے آپ کبھی اچھے ہوگی یہ بات ہے یہ مطلب میں نے نٹشل آپ کو اس طرح سے دیا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مطلب کی مختلف نیچر ہو سکتی ہے کہ یہ گواہ آیا ہے تو میں کہوں گا جی کس وقت آئے تھے کہاں سے آئے تھے کیا تھا کے آئے تھے مرسا کر کونسا تھا اس طرح کے سمال جو ہے نا وہ بنیں گے اس وقت جب آپ کے سامنے مکمل کی مکمل ایک فائر ہوگی میرے پاس ایک سوئی بے کیس تھا میں آپ کو خود سے ایک مثال لیتا ہوں اس میں بالکل یہ پرابطشن تھی رکشے والی اب جب آئیو آیا نظر آئیو آئیو آیا اس نے کہا کہ میں لاش کو وہاں لے آئے دیرے پہ لے آئے اور فلاں بندے جو ہے نا خورشتو بھلایا وہ وہاں پر موقع پہ آیا ہم نے فرا فرا بندوں کے ذریعے اس کو فرا بجوالیا بجوالے کے بعد جناب اس کا پوسپارٹم ہوا پھر ہم نے تذرین کر دی لیکن جب وہ آئیو آیا اس کی جو ذنیاں لکی ہوئی تھی وہ اس کے پلکل گوھا رہا تھا اس نے کہا جی جاہاں وہاں پندرہ کلومیٹر پر مجھے اس نے خون کی میں اُدھر گیا ہم نے بغیر احفیدہ دس کیے ہوئے اس کو لیا اور ساتھ میں جو ہے نا پینتالیس کلومیٹر اڈراب ہوتی تمہا لے گئے اور پہلے اس کو پوسپارٹم کروایا پوسپارٹم کروانے کے بعد پھر رہا ہوا ہے اور شراغ کے لے کو آٹھ کرنے کے بعد ہم نے پھر احفیدہ دیا یہ والا برشن جو تھا نہ مدینے لیا نہ اس کے گوانے لیا گوان تو کہتے تھے کہ ہم اس کو اپنی بیٹک میں لے کے آئیں وہاں ایک بندہ پولیس کو اطلاع دے کے آئے ہم نے اس کو بھیجوائے جو میڈیکل جو ہے جو ہے فوجداری کاروائی میں فوجداری پروسیڈنگ میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا ہمیشہ نام سنتے ہوں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی ہے کہ جو مدعی ہے وہ کچھ کہتا ہے دیکھا ہے مدعی کہتا ہے کہ ہم فنا جگہ سے ہیں فنا آپ جگہ پہ اتنے اتنے میںٹ پہ ہیں آپ کا گواہ دوسرا جو ہے وہ اس کو کنٹرٹ کر دیتا ہے وہ امپروو کر دیتا ہے دوسرا جو گواہ ہے وہ اور اس کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور بیڈیکل جو ایویڈنس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کراسنکوف کی بولیاں نہیں یہ تو جناب فنا پنا کی بولیاں اچھا اور ریکوری جو ہے نا وہ لندی شیپ آف کراسنکوف کی نہیں ہوتی وہ پسٹل کی ہوتی ہیں تو اس سے بڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوگا اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس لائٹیسٹ بینیفٹ آف آلویز گھوز دو آتیوز اب سر یہ جو جناب کا کنسپٹ ہے سر یہ کتنا میٹیریل ہوتا ہے کہ اگر ہم خود لیٹی بھی ہیں یا پولیس خود لیٹی بھی اگر ہم خود لیٹی بھی کیا وہ ایسے ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی بک کی ہے سٹوری ایسا ایسا بن جاتا ہے دیکھنا اب میں کہتا ہوں کہ جی وکوہ ہوا ہے چھ بجے اور ہم پولیس کو اطلاع دے رہے ہیں آٹھ بجے اور تھانہ رکن پر سے اس کی زیادہ صدہ ہے پانچ کلو کم اس کا سفر ہے پانچ کم ہے چھ بجے وکوہ ہوتا ہے پانچ کلو پانچ کلو میٹر کا فاصلہ آپ دس منٹ میں لگا لیں آپ پندرہ منٹ میں لگا لیں آدھا گھنڈہ لگا لیں لیکن آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی آپ دوں گھنڈے کی اس اس کو اطلاع دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پلانٹ کر کے آپ جو اصل آپ کے ریل کنپ ریدوں آپ نے اس کو شامل نہیں کیا بلکہ ایسے بے گناہ لوگوں کو شامل کیا ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی بننے کروڑا ہو یا آپ کے ساتھ ہو گئے اس ہوت فارڈ ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے ایک نے کہا ہوگا تو چھ آرڈے شامل کردی ہوں گے ایک کو شامل دیا تو چھ آرڈے شامل کردی ہوں گے اب میں آتا ہوں صاحب یہ تو میں نے ایک نکلو کو دیا نہیں صاحب یہ ایک بندہ ہے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے میرا بھائی ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے اتنا شدید زخمی ہے میں جاتا ہوں کہ اس کو اکسل لے جاؤں تو جا کے اس کا علاج معا جاؤں شاید بچ جائے مطلب ہے بہت زیادہ انجر لیکن وہ راستے میں مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی فیٹل ہے کہ میں اس کو لے کے جا رہا تھا تو اس جاتے ہوئے راستے میں وہ مرے آئی نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے وہ ایسی بات نہیں ہے اکثر آپ نے آپ ماشاء اللہ فوجلہ ریڈ کرتے ہیں آپ سیکھے دیوں میں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی حالت میں ڈبل 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 ڈو یا کسی اوٹ میں یہ دی کے ذریعے شب کس ہے یار یار بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے تو وہ اس کو جو ہےنا سب سے پہلا کوشش کی ہو کر اس کو وہ ہاسپیٹل پہنچائیں سب سے پہلا ہاسپیٹل پہنچائیں اور وہاں مریض کو اطلاع دے دی جاتی ہے اور اکثر آپ کی ایف ای آر میں دی جاتی ہے کہ اس وقت مجھے فلا فلا بندے نے یہ اطلاع دی کہ میں اس وقت میں فلا جگہ پہ موجود ہوں جس کو اس طرح سے انچٹ کاس کیا جائے ہیں دل پر موقع پہ آئے ہیں موقع پر میں نے اس کا بیان لکھا بیان لکنے کے بعد اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی نٹیت ہو گئی یا اس کی سروائب کر گیا تو تین سو چوبیس وہ کاروائی اس وقت ہو گئی لیکن وہ ایف ای آر ہونے سے پہلے ہی کاروائی ہے وہ اس کا بیان جو ہے وہ وہاں پر ہسپیٹل میں لکھے گا اگر وہ سروائب کر گیا اللہ تیرے سروائب کر جائے کر گیا اللہ اللہ گئے تو وہ اس کا بیان کسی منوان لکھنے کے بعد جا کے وہ رپٹروز رامچے میں ذکر جائے گا کیونکہ میرا ٹوپک یہ ہے رپٹروز رامچہ پولیس کے پاس پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں جس میں پولیس کاروائی کہتی ہے سب سے اہم کون سا ریجسٹر ہوتے ہیں دو ریجسٹر نمبر دو رپٹروز رامچہ جس پر آپ چار سو دانوے کی دائر کہیں نا تو جا کے آپ کا بیل ہے سب سے زیادہ چھاپا مارتا ہے اسی رپٹ کیونکہ اس میں جیسے بندہ پکڑا جائے کوئی بھی بندہ پکڑا جائے کوئی بھی بندہ کوئی سی قسم کی جو ہل چول ہے چتنی بھی مومنٹ ہے رپٹروزدام عیق تکیرات کی دی ہوتے ہیں نمبر ریجسٹر نمبر دو وہ رگسٹر سب سے زیادہ اہم ہیں اس کے بعد نمبر نو اطلاعی کے لئے ہیں اس کے بعد نمبر انیس ریجسٹر نمبر انیس اور ریجسٹر نمبر بائیس یہ چار ایسے ریجسٹر ہیں سب سے زیادہ اہم ہے اگر وہ آپ پہنچداری کے معلوم كے وکیل بنیں گے تو ان ریجسٹر تو پچیس ہیں ان پر بھی آپ کو اوھور حاصل ہونا چایئے کیونکہ ان کا بھی ان کے ساتھ سب سے زیادہ اس کی ریلیونسی ہے اچھا سر میں یہ تو باتیں چیزیں تو اسے میں اتضام کرنے چاہیے لیکن میں جو جرار کا جو کنسپٹ ہے آپ پر شاہ اللہ ہم سب مسلمان ہیں جو کنسپٹ ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں مرشین بیو آپ پتہ ہیں میں آپ کو قرآن سے سورہ یوسف سورہ یوسف کا میں آپ کو ایک نصیحت اور کرنے چاہوں اللہ پاک مجھے تحقیق دے گا انشاءاللہ میرے بھائی بیٹھیں میں آپ سے وہ اس والا پر پلیج نہیں کرتا تو میں انشاءاللہ والا ضرور کروں گا وہ یوشین کو بتایا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں نے ڈونڈا لیکن ملانے ہیں اگر آپ کو یہ تو ہماری دنیا بھی باتیں ہیں اگر آپ کو صحیح مسلمان انسان وکیل دنیا بھی روزانہ نا ایک صف آپ قرآن کا پڑھیں ایک صف قرآن کا پڑھیں ساتھ میں اردو کا ترجمہ پڑھیں اور اگر اس کے ساتھ آپ انگلیس وارا قرآن ہو جو میری خواہش ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہاں پہ کوئی ملتا نہیں ہے جو میری خواہش ہے وہ آپ کی دکھان کو بند ہو رہی ہے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور 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 انشاءاللہ یہ میں آپ سے میں بلج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ایک صفحہ روزانہ پڑھیں آپ دنیا بھی ایک بات سے کی اور دینی ایک بات سے کی یقین کریں آپ کے ان سے کہیں پہنچ جائیں کہ میں آپ سے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ سورہ یوسف کا جو ہے وہ ہے سورہ یوسف ہے اس قلعہ نمبر ہے ستائیس اور اٹھائیس ستائیس اور اٹھائیس جو کنسپٹ لیا گیا جو جو قرآن میں دیا گیا ہے اور بھول کیا گیا ہے جس کا نفرجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیکھا ہوں اور یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے یوسف نے کہا کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کی قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا خورتہ آگے سے پڑھا ہوا تو یہ سچی اور یوسف رہوڑا ہوں کمان نہیں ہے صاحب رمکٹے کھڑے کرنے والی بات نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر یہ خورتہ سچ سے پڑھا ہوا تو یہ جھوٹی اور وہ سچا تھا جب اس کا خورتہ دیکھا تو پیچھے سے پڑھا ہوا تھا تب اس نے زولیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہیں اور کچھ شک نہیں کہ تم یہ میں آگے نہیں پڑھتا ہوں فریب پڑھے بھائی ہوتے ہیں یہ وہ کنسیپٹ ہے جرادہ جب آپ نے وہ تفصیل سے پڑھیں گے پڑھا ہوگا یہ جو جرادہ کا کنسیپٹ ہے یہ وہی سے پڑھا ہوئے کہ وہ کچھ تو پڑھا ہے اگر وہ پیچھے سے پڑھا ہوگا ہے تو اس کا قصور ہے یہ جنہ کا جو کنسپٹ بیسک کنسپٹ ہے وہ گروسک ایزامینیشن کا وہ سور یوسف کی آیت نمبر آہ 25 اور 28 ہیں اگر اس کو پڑھ لیں گے کیسے تو پڑھنا بریسی میں کہا ہے کہ آپ کو اگر ایک صفحہ ارزانہ پڑھنا چاہیے مران کا ایک صفحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں مردو پڑھیں گے اور ساتھ میں انگلیس پڑھیں گے اور جب انگلیس اس کے ساتھ پڑھیں گے آپ وہ کمال کی انگلیس ہے اور وہ پیٹھان کا ہوا میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بات آئی ہے کہ جب میں آپ کو ضرور ہوں میں آپ کو توفہ دوں گا انشاءاللہ اس صورت میں کہ ہم آپ کے دلوں میں ہمیشہ رہیں انشاءاللہ اس صورت میں کہ آپ کو توفہ دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ یہاں پر وہ ختم ہو گئی ہے تو میں نے کافی کف سے مطلب دی ہے اپنے دوستے کوئی جو رہے ہیں وہ اچھا ساتھ آرہے ہیں میں نے کافی لینٹس میں نا ساتھ آپ کو یہ چارٹ کے ذریعے مطلب تقریباً آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا ہوگا اور جب آپ چنل جارا کریں گے تو یقین کریں ساتھ میں آپ کو یاد آجاؤں کہ خان صاحب نے ایسے کہا ہے ایسے کہا تھا آپ کم ہو سب 20-25 تیس سوال کو ایسے جو رہے ہیں کہ چلے جائیں گے نہیں 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 اچھا سار جو میں تقریباً سمجھ کرتا ہوں ہمارے انتہائی موزیز سلامان میں اپنے سیگھ پہ آگئے ہیں جو اپنے جو دیورنگ تجھرہ جن چیزوں سے اپنے آپ کو ایکسٹین رکھنا ہے جو نہیں کرنے کیونکہ وہ بازتار پیونٹ میں بندہ کئی چیزیں بول جاتا ہے کہہ جاتا ہے اچھکراسی ایزالیشن کے باقی بندہ کا دماغ جو ہے کہیں سے کہیں ہوتا ہے تو وہ اس طرح سی چیزیں جو ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے نظر وہ یہ ہے کہ آپ نے بلا مقصد جرہ نہیں کرنی اپنے ایک کلائنٹ کو پشھ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی جرہ کے اس طرح کی جرہ کے اس طرح اور فاؤں اس فیکس سے اس لاؤں سے جو آپ کے ساتھ میں ہے بلا مقصد جو ہے وہ کراس اقزامے نہیں کرنا دوسری باری ہے کہ آپ نے طویل جرہ نہیں کرنی آپ کا کام ایک دو سنٹنس میں جب آپ سمجھیں کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے آپ نے آپ نے آپ کو ڈسٹک کر دینا ہے کہ آپ اس کے بعد جو مقصد تھا آپ کا وہ پورا کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اگر سوال آپ ایسا کر دیں جو آپ کی پچھلی محنت ہے وادہ گنڈی کی آپ کی باب آسمائی ہے اس پر پانی پھیل لیں وہ آپ نے نہیں کرنی اس کے بعد اگر میرا پہلا سوال ہے جو بندہ آستا ہے اس سے اگر پوستم کیا آپ نے پلیس والوں کو کوئی بیان دیا تو وہ کہتا ہے نہیں کبھی کبھی فرو میں کہہ جاتے تو پس اس کے بعد میں میرا سوال بنتا ہے اس سے کوئی میرے خالے میں بنتا ہے اس سے کوئی اب وہ کہتا ہے آپ نے کہتے کہ آپ نے پلیس والوں کو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ میں نے پلیس والوں کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو زیادہ اس نے سٹیٹمنٹ تو ایک سو اکسپری صورت میں دیا ہوا جب آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا میرے خیال میں اگلے سوال کی پھر آپ نے گنجائش نہیں آتی پھر آپ ہاں پھر حالات و واقعات کے نطابعے چونکہ دو آگلے جواب کی صورت میں پروسکوشن نیدی شیپ آف کمکلیننٹ نیدی شیپ آف ادھر ایمیننس آپ کو اس طرح کے سوال کرنے ہیں جو ان سے رلیتے لوں ان چیزوں سے رلیتے لوں اس چیز کو جس کو آپ نے ادھر ابھی اس سے پوچھ گیا وہ پھر آسنا پوچھ گیا کشب بھئی Thank you very much کسی نہیں اور کوئی سوال کرنا ہوتا آپ ستھ کرتے ہیں میک دیاری آپ اس پڑی ستھ کرتے ہیں میرے میرا پیشن ہے اگر آپ کو مدینے رکھنے بہت ساتھ اس کے مطالے کے لئے آپ کو اقتراز نہیں کرتے تو اس کا مطالہ آپ فرقیشت کیا رہی ہیں اس طرح ایک بری ہوتی ہے تو ایک بری کو مطالے کہاں پھر کیا تھا ایک بری تہلی ہوتی ہے آپ فرصہ پر سوا پھر کو رہیں گے تو اگر آپ فرقیشت کیا رہی ہیں کفیشت کیا رہی ہیں اگر آپ اس کے اوپر کراسو مکنے کمترک کرتے ہیں یہ مطال جب آپ فرقیشت کیا رہے ہیں اگر آپ اس کو شیک نہیں کرتے آپ اس پر جرح نہیں کرتے اس پوائنٹ پر اگر آپ کو یہ جو آرٹیکل 40 کے تیاد ہوتی ہے آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے ہے آپ تین سو ٹو میں کھڑے ہیں جو بھی ریکوور ہوتا ہے تو آپ اس کی ریکووری کو شے کرنا ہے کہ ریکووری پلند ہے آپ نے اس کو شے کرنا ہے جسے سلیشن کرنا ہے یا آز نہیں آپ کو دیکھیں نا اب ریکووری کے بارے میں ڈجو آرکھ با ہے 8 6 2zens دور ریکووری ہوتی ہے آٹھ آٹھ دوزار دو بہندے کے بعد آگر آپ وہ کہتے ہیں وہ بریس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گرفتا کیا فلاں کنا ہم کھانے سے نکلے فلاں جگر پر پہنچے اس نے آگے چلتا ہے خود چھوڑی اپنا خجور کے نیچے سے اس دنے درانتی اور فلاں فلاں اپنے کپڑے جوانا و بنامت کر دی ہیں اب آپ نے سوال تو ہی کرنا ہے نا اسے ایک بھی جو ریکوری کا گواہ ہے کہ بھی آپ وہاں تھے کدھر تھے کہاں تھے کیسے گئے کھانے والوں کے پاس وہاں سے آپ نے کس پیسٹو فیٹ کیا کس چیز پر آئے آپ کے ساتھ جو موشہ ریکوری کا ہوتا ہے وہ بھی بنتا ہے آپ نے اس کی وہ متے نظر رنگ کا روز پر چرا کرنی ہے کراس ایسان کرنا ہے کہ یہ جو آپ اسے ڈائمنشن پوچھتے ہیں ریکوری باری جگہ کی ڈائمنشن پوچھتے ہیں اسے نکشہ اور مشرک مگرم پوچھتے ہیں اب مشرک مگرم میں جو اس کے نکشے کے قطابے جو دیا گیا پرویس کا وہ ہو رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہندری کی مشرک میں تو کوئی گھا رہا ہے مگرم میں اس کے جو ہے وہ راستہ ہے اور کہ ادھر جو ہے وہ بیلی ہے وہ اس طرح فرام جو ہے وہ ہمجرد کا گھار ہے نکشہ کے قطابے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں کہ ادھر وہ نیا ہے ادھر جو ہے وہ راستہ ہے ادھر کسی اور مگرم پوچھتے ہیں اس سے کیا مانی لیا جائے گا اس کا وضع ہے کہ یہ جو نچہ موکہ ہے یہ ایک پلانکٹ تھا یہ ایک کلوی پلانکٹ تھی یہ سالہ کو بولیس والوں نے تھانے پر بیٹھ کے ساری کاروائی کی ہے اگر موقع پوچھتا تو یہ موجود موجودگی میں ہوتا تو یہ اس کی جو ڈیپنچنز ہیں جو اس کے حدود اور پہلی میں ٹھیک ہوتے بتا لیا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر موقع جی اس نے وہاں سے برامت کرا گئے ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے بتایا کہ یہ چھپی ہوئی نہیں یہ بس اوپل ہی پڑی اور وہی بسنٹ ہی ہے اس میں لوگ بھی رہتے ہیں بچے نہیں ہیں اگر اوپل ہی پڑی ہے تو وہ ہی کو اٹھا سکتا ہے یہ بلکہ میرے عربی کے ساتھ میرا کیس بھی ہے اور اسی طرح تین سو دو کا تھا تو اس نے گواہ نے کہا کہ ہم نے اس گھر دیکھا اس سے میں نے تو بھی پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے ڈک کیا انڈو کی نیچے سے پڑا ہوئا تھا تو میں پھر جب اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس گھر میں اور ٹھونکھوم رہتے ہیں اس نے کہا کہ وہاں اس کی واضح بھی رہتی ہے چار بھائی بھی رہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ جہاں سے بھی کوری ہو تو اس کی کمپاؤنڈ کے سینڈ کے بلکل مزدیک ہے وہ ایسیس میں ہے اس نے کہا کہ وہاں سے آتے جاتے ہیں ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ جناب ایسیس میں ہے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے دیکھنا ایک ٹوڑنٹ بائٹ جو دیکھنے والا ہے کہ جو ایسی چیز جو چوری کی صورت میں یا اس کے بلرڈ سٹینٹ کپنوں کی صورت میں اس کمپاؤنڈ کے اندر کسی دھیر ہو ایٹوں کا اور اس میں پڑ گیا ہوا اور وہ کسی کو نظر نہ آئے یہ ایک انبلیویلیلی ہے اس کو بلیو نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے اگر صندوق میں ہے کہ اس میں صندوق کھولا اس میں سے نکال گیا تو بندہ اس میں سمال بڑ گل سکتا ہے کہ اس کو تالہ لگا ہوا تھا یا اگر تالہ نہیں لگا ہوا تھا یہی تو پوچھتا ہے کہ اس جگہ پر اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ انبلیویلیلی ہے کہ وہ چیز جو ویپن ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے شوٹ کیا اور وہ بندہ کہیں اور جگہ پر نہیں اس کو دباتا ہی اس کو کنسیل نہیں کرتا وہ آ کے گھر میں اپنی سوٹ میں رکھ دیتا ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں یہ پوسیبل نہیں کیسے چیز سر میٹھو رسکر کی ہارسٹائل ویپیلیس کے عملے سے جو پیرمیٹرز ہو گیا اور ایکسٹریکٹیت یہ سر ونشفٹی ارٹیکل ہے کانون شاہدت کا بہلے میں سے آپ کا اپنا اسمی بھی کہہ گیا تھا کہ کانون شاہدت کا قانون شہدت کو اگر آپ اپنان لیں گے اپنے پلے بان لیں گے اس کی ایک ایک سیکش آرٹیکل کو تو آپ بہت خوبصورت وقیب بن سکتے ہیں ایک گواہ آتا ہے اس نے ایک سکتے سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اور وہ کوڈ میں آپ کا گواہ ہوتا ہے آپ بلے سال افتیار کرنا کے جاتے ہیں لیکن کوڈ میں کہتا ہے کہ جی پلافرہ کا وہ ہے میں کچھ بھی نہیں چاہتا اور پروسکوشن سی دھناب سے کر جاتا ہے کہ یہ کیا تو باہر میں رہا تھا اور ابھی تھا کہ آپ لازمی پاہتا ہے لیکن ڈیوٹی کے تیار سبان بیٹھے ہوں اس پر ڈیفنس کانسل جو ہے پروسکوشن کانسل جو ہے کیونکہ فور نیڈی فور پہ وہی جہا کریں گے تو صرف اور صرف جو 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 سرکاری وکیل ہیں وہ جہا کر سکتے ہیں پرائیوٹ کانسل ہیں وہ جہا نہیں کر سکتے ہیں وہ کانسل پر اپنا جہا کریں گی تھی آپ نے تو فلانے وہ فلان سکیٹ میں لکھوایا تھا ایک سکت میں آپ نے یہ بھی لکھوایا تھا تو وہ اپنے سے پانچ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بھی لکھوایا تھ سر میرا پہلا سوال تھا میں نے اس سے سوال پوچھ کیا ہے کہ آپ نے بیان دیا ہے وہ مستویز ہے روکے سے میں نے بیان نہیں کیا تو اس کے پاس میرا تو کام ختم ہو گیا میں تو اس سے سوال ہوں کیا گرسی کیوٹر آئیں گے کہ اس کو ہوسٹائل لگ لے اگر آگے اس کو دوبارہ اس کا بیان کروائیں گے تو وہ کمپلینٹ چومپنی اپنی ایف آئی آر سے ایکزوریٹ ہو رہے ہیں جی جی وہ بھی لکھا میں نے بیان ہی نہیں دیا بس نہیں اگر بیان دی ہاتھ تک دیکھیں بیان بیان ہونا اور بات ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ آپ جنہ میں پوچھتے کہ میں نے بیان اس وقت وہ ادرک نہیں کر سکتے اپنی چیز میں وہ سارا بیان دے کے ان کے فلان وقت فلان وقت میں یہ کہہ رہا کہ وہ فردر مرینٹ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کونسٹائل لگی ہے اس کرواہ کے وہ دوبارہ لازے گے نہیں سر ایسا نہیں اس کی تو اس کی تو ختم ہو گی نا وہ بانسٹی منٹ یہ تو دیکھیں نا کروس آٹ آٹ آ کروس ہے یہی کہ آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھ لیا کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تا بولی میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہی گی پولیس کو تعالی تا بھی اس کی ساری کی ساری وہ جو لیوراسٹی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا وہ جو اس نے بنیاد بنائی ہوتی ہے جو اس نے مرد کھڑی کرنی ہے اس کا وہی ہے ایف آیار کی صورت میں یا اس کو مراصلہ بھی کہیں یا کمپلینٹ کی صورت میں اگر وہ اس سے بیٹرے کر جاتا ہے وہ اس کو نگیٹ کر رہتا ہے تو اس کی ساری کی ساری دران تختہ ختم ہو جاتی ہے لیوراسٹی سار لینڈی کوئیسٹن کا کراس اگزامنیشن میں کیا رہا ہے سار لینڈی کوئیسٹن کا کراس اگزامنیشن میں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ چیف جب کروا رہے ہیں لیکن کراس اگزامنیشن میں زیادہ وہ بوسکتا ہے سار 2.0 پر کچھ اپنے آپ نے بڑے بڑے ہی ہے وہ ہنسیر کی اس کو زکر کر دی ہے گراس اگزامنیشن 2.0 پر 156 سے آنوارڈ کچھ سار ارٹیکل مجھو دے جسے ہمیں گراس اگزامنیشن میں کیا سکتے ہیں یہ کیا رہی سکتے ہیں ایسی طرح کی ناشاہستہ سوال، اپسینسل سوال اس کی کریکٹر کو لے کر یا اس کی پسینلیٹی کو لے کر یا اس طرح کو اس کو ڈیسٹریمائز گئے تو وہ جس آبانے کو اکثر روپ دیتے ہیں کہ بھی اس طرح کی سوال مطلب نہیں کر سکتے ایسی طرح کی کراس میں جو کونسل ہوتا ہے جو کراس کر رہا ہے وہ تو جس طرح مردی سوال کریں کر سکتا ہے لیکن اسلام کے جناب نے اس کی بزارت کی ہے کیونکہ چاہتے ہیں کہ تو روپ آپ کو دیا ہے دسٹرکشن ہے کیونکہ میں آپ نے ایک دوبارہ سمجھ کیا سر جو انسٹرکٹیٹ پریسچن ہے یا انسٹرکٹیٹ جو سٹیٹ ٹلیٹس ہیں جو لے کراس اس کو بھی کوئی سوری ایڈوریمنٹ کیا 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 سر میرا قوشن یہ ہے میں آپ سوال کو دے ہوں شکریہ 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 شکریہ